Hello and welcome guys, میں ہوتا سخیر کیا آپ نے کبھی پاکستانی پولیٹیشنز کو شاہری کرتے ہوئے سنائیں؟ یہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو انٹریسٹنگ سا ویڈیو ہے Choose your best poet from federal budget کر کے کچھ ٹائٹل ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ایک شیر ان کی نظر ہے کہ کب تب تم چھپوں گے پھولوں کی آڑ میں کبھی تو تم ملو گے لنڈے بازار میں اردو سے ہو اتنا بیزار انگلیس سے اتنا کیوب پیار چوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار یہ والا ان کے لئے تھا اتنا بھی فردوس عاشق آوان آمیر لیا کر جس دیف میں آٹے چینے کا جہران حلق تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فکدان حلق تک جا پہنچے جس دیف کی ہر چوہرائے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں جس دیف میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیف میں گربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہوں جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہو جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہو اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے اور جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تیر شیر ہاں ان کے سننیتے ہیں ملے ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں کہ تنکیل بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھلی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنک کا چورانہ پھر ظلم کے اندے ساہل میں باتھالی کے اس عالم میں پھر ظلم کے اندے ساہل میں باتھالی کے اس عالم میں چھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے لوٹا لوٹا وہ قلب کا پکڑنا پھر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے گراں ہے دل پہ غمِ روزگار کا موسم نہیں ہے کوئی بھی موسمِ بہار کا موسم کفص ہے بس میں تمہارے یہ وہ سب ان سب لوگ کے لیے جو جیل میں گئے ہیں اپوزیشن میں کفص ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتشِ گل کے نکھار کا موسم یہی جنو کا یہی جنو کا یہی توقع دار کا موسم یہی ہے جبر یہی اختیار کا موسم اور جناب سپیکر جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیرے ہیں فکر معبوس ہے گفتار پہ تازیرے ہیں لیکن میرا پاکستانی قوم کو بیغام ہے کہ ہم ان کی آواز اٹھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اپوزیشن میں اب ظلم کی میاد کے دن تھوڑے ہیں ایک ذرا سب کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں حجت کی تقریر کا آغاز اس نظم سے کرنا چاہوں گی تم فکر نہ کرو بس ذکر نہ کرو تم فکر نہ کرو بس ذکر نہ کرو سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے ماتم کناہ ہزارے سرے راہ پڑے جنازے یہ خون یہ شہادت خوشہ بھولنے کی عادت سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے کسے یاد ہے پشاور وہ ساہیوال کی دختر یا ہر کمر کا مقتل نہ جنو اٹھا تھا پہلے نہ اب مچے گی حل چل سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے اور جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے اور فوٹے گی سبائے ام اور پھوٹے گی صبح ام لہو رنگ ہی سہی پھوٹے گی صبح ام لہو رنگ ہی سہی کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی پاکستان رنگ ایک شیر ہے کہانیاں نہ سنو آس پاس لوگوں کی کہ میرا شہر ہے بستی اداس لوگوں کی میں آنے والے زمانے سے ڈر رہا ہوں قتیل کہ میں نے دیکھی ہے آنکھیں اداس لوگوں کی پھر تو میں نے بات شروعی کی ہے اتنی کھلپلی کیوں مچی ہوئی ہے کون جانے نئے سال میں تو کس کو پڑھے پہلے اسد پھر حفیظ پھر ترین تیرا میار بدلتا ہے نصابوں کی طرح تیرا میار بدلتا ہے نصابوں کی طرح نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تحمد ہے مختاری کی نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تحمد ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عباس بدنام کیا زمانہ متعرف ہے ہماری استقامت کا نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے کافلہ بدلا نہ ہم نے کافلہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا جنتے کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری ہے وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب ہر وقت روتا ہے چپ نہیں ہوتا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہتے تھے نا کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھ گیا انجام گلستان قریب ہے اس کے لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب کوئی نیا ٹیکس لگائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کراچی میں نہ پانی آئے گا ہر کوئی عید پر نہ آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا سوک صرف دو ہی بھوندے آئیں گی اب کوئی پیٹرول جو ڈلوائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا سنتے تھے بس گھر میں ایک کماتا ہے اب وہ بھی ایک نہ کمائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب بنو گے تم کسی کے گھر مہمان چائے پانی کچھ بھی نہ کھلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا کون یاد آئے گا کھیلے والا اب پچاس میں بھائی تصویر فروٹ والی دکھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا ارشاد تمہیں خود ہی کہے گی بیگم بتی بجادو بل بڑا آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی نیا ٹکس لگائے گا جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا مزا آ رہا تھا بھائی اس میں ایک سے ایک شیر تھے بھلے ہی کسی اور کے ہوں لیکن اپنے بنا کر کچھ ایڈٹ ویڈٹ بھی کیا ہوا تھا جیسے علی محمد ہے نا وہ ان کا جو شائری تھی وہ مطلب مجھے یہ سب کے نام یاد نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے کچھ کو جانتا ہوں میں ایک زرتاج گل تھی ان کی شائری تھی اور مریم اورک زیب ہے نا وہ تو ان کی شائری بھی اچھی دی ویسے اگر شائری دیکھی جائے تو شائری اچھی دی ان کی تو کئی لوگوں کی شائری پسند آئی مجھے اچھا لگ رہا تھا کچھ ایک ریالیٹی ایک گراؤنڈ ڈیویل کی جو سچا ہی ہے اس کے اوپر شائری بنا رہے تھے اس پیکر جو ہیں صاحب وہ اس پڑ رہے تھے ان کو بھی حسی آ رہی تھی یار کیا شائری ماری جا رہے ہیں لوگ تو کچھ لوگوں نے اچھی شائری کی اس کے اندر باقی مزیدار ویڈیوز ہیں مطلب پارلیمنٹ اس میں بیٹھ کر جو ہے سدن میں بیٹھ کر جہاں پر آپ اپنی بات رکھتے ہیں پول ایڈیشنز بحث کرتے ہیں وہاں پر کچھ شائری کا ماہول بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی تو مسا آتا ہے اس کو دیکھنے میں اگر آپ نے انجوائی کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کس کی شائری آپ کو بڑی الگی ایسے کوئی اور الگ یونیک سی ویڈیوز آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں رب تک کے لیے بائی